اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہیں اپنا ریڈیو نیو یوک اور دیکھ رہیں اپنا ٹی وی نیو یوک پرگرام میں جناب آپ کی روحانی مسائل اور ان کا حل یہ پرگرام آپ جیسا کہ ہر جو رات پاکستانی وقت کے مطابق رات دس سے سارے دس کے زمان سنتے ہیں کچھ تاخیر سے ہم آئے ہیں اس کی معذہ چاہیں گے اور آج کے پرگرام کا آغاز کریں گے اور اس پرگرام میں ہم اور ہر پرگرام کا ایک موضوع ہوتا ہے اور آج کا جو موضوع ہے اس پرگرام کا وہ یہ ہے کہ ہر عروض کو کیا زوال ہے کہ نہیں اس حوال سے ہم گفتو کریں گے ہمارے دونوں معزز مہمان صدیق برکاتی صاحب جو صدیق برکاتیہ کے خلیفہ ہیں اور نجم خان جو کہ مذہبی اسکولر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدیق بھئی پہلے آپ کی جانے بات جاتا ہوں اور یہ بتاہی گا کہ ہر عروض کو کیا زوال ہے کیونکہ عروض پر تو بہت لوگ دیکھے ہیں ہم نے اس ملک میں سیاستدانوں کو دیکھا ہے اور اس ملک میں ہم نے بڑے ارجو پر رہنے والوں کو دیکھا ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو دنیا ہی شاید نہیں چلے گی لیکن پھر انہوں نے خاک ہوتے ہوئے دیکھائے اس زمین میں جاتے ہوئے دیکھائے کیا کہیں گے اس پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات دراصل یہ ہے عاصف بھائی کہ اگر میں اس پوری گفتگو جو ہم کریں گے یا جو یہ عنوان آپ نے آج جو منتخب کیا ہے تو اس کو اگر ایک جملے میں ہم سم ہونا چاہیں اور ایک جملے میں اگر سمجھنا چاہیں تو بات یہ ہے کہ ہر عروج کو زوال نہیں ہے ہر غرور کو زوال ہے عروج اللہ نے عطا کیا اور عروج عطا ہونے کے بعد اگر اس میں غرور آ گیا اس میں انا آ گئی اس میں میں آ گئی تو پھر وہ بڑی سپیٹ سے زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اگر ہر عروج کو زوال ہوتا تو سب سے زیادہ عروج اور کمال تو میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کیا بہت اور ایسا عطا ہوا کہ ہر گھڑی انہیں عطا ہوا ہی رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حلال آخرتو خیر لکا من الاولا ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے انشاءاللہ ہر آنے والا پل حضور علیہ السلام کے عروج کو مزید بلند ہی کر رہا ہے واہ کیا بہت اگر غروج تو زوال ہوتا تو عروج تو مصطفیٰ جانے رحمت کا بھی ہے حضور کے صحابہ کا بھی ہے حضور کے ازواج کا بھی ہے ایسا عروج ہے کہ آج تک ہم نمازوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں نماز میں ان پر نبی پاک علیہ السلام پر ان کی آل پر درود پڑے وغیر نماز مکمل نہیں ہوتی صحابہ اکرام پر درود پڑے وغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو وہ عروج جو اللہ نے عطا کیا اور اس عروج کے بعد اگر غرور آ گیا یہ تو میری محنت ہے یہ تو میری کمائی ہے یہ تو میری سمجھتی یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے تو پھر بڑی سپیڈ سے وہ ریورز گیڑ لگنا شروع ہوتا ہے اور پھر آپ نے ایسے لوگوں کو واقعی دیکھا ہے کہ جو کل تک تخت پر بیٹھے تھے آج ان پر کوئی تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ جب تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا واہ کیا بھار واہ بلکل جناب آج کی جو گفتگو ہے اور اس گفتگو میں ہم ان تمام لوگ کو شامل کرتے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ جناب ہمارے بغیر تو یہ ملک نہیں چلے گا جناب ہمارے بغیر تو یہ شہر نہیں چلے گا جناب ہمارے بغیر تو یہ کائنات نہیں چلے گی واہ کیا بات ہے ان سب کی جو من و مٹی تلے دف چکے ہیں من و مٹی تلے دف چکے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ تو لہٰذا بھائی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں میں صرف ایک میرے رب کے لیے ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا جو تو چاہے گا کبھی نہیں ہوگا اور اس بات کا جو اگر ہم اس بات کو دیکھیں اگر پریکٹیکل ہی دیکھیں بہت سارے شاعروں نے اس پر شاعری کی ہے علماء اقبال کی بہت ساری شاعری موجود ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کروں گا جو تو چاہتا ہے وہ تجھے نہیں ملے گا جو میں چاہوں گا وہ تجھے ملے گا ہم شامل کرتے ہیں جناب نجم خان کو بھی گفتو کے اندر نجم السلام علیکم اللہ علیکم السلام نجم ہر عروض کو زوال آج یہ اس کا موضوع ہے اور میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا جیسے کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے اس تمام چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے کیا کہیں گے آپ کیونکہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ زیادہ رسکرائب کر سکیں گے چیزوں کو کیونکہ ہم مذہب سے بہرحال دور ہوئی گئے ہیں کافی حد تک دور ہیں ہم انگریزی پڑھتے ہیں انگریزی سمجھتے ہیں عربی پڑھنے پہ ہمیں محاذر اللہ کہنے چاہیے میں محاذر کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ موت آتی ہمیں ہم وہ عجیب سے ہمارے مو بن جاتے ہیں کہ عربی ارے نہیں بھائی یہ کیا جبکہ اس عربی سے ہی قرآن تخلیق ہوا ہے عربی میں ہی قرآن ہے بھائی اس کو سمجھیں اس کو پڑھیں کیا کہیں گے نجم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے ملے عاصف بھائی اور صدیق صاحب اور تمام سامین السلام علیکم دیکھیں جناب کیا خوب بات کہی ہے علامہ محمد اقبال علی الرحمن کہ نہیں تیران اشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پڑھو کی چٹانوں میں کیا بات تو اس شعر تعلق ہے وہ اروج سے ہے اصل جو اروج ہے اس سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے میں بلکل صدیق صاحب بھی بات سے اتفاق کروں گا کہ اروج کو زوال نہیں ہوتا بلکہ غرور کو زوال ہوتا ہے دیکھیں بڑی سی بات ہے کہ ہر وہ اروج بہا پیارا جملہ ہے آڈینس کے لئے ہر وہ اروج جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائے اس کو زوال نہیں ہوتا اور اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا نہ ہو منفرد ہو جائے جدہ ہو جائے اس کو لازمی تم پر زوال لیتا ہے اب دیکھیں تکبر ہونا نہ ہونا یہ باتیں اسی میں آگئی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے تو تکبر نہیں ہو صحیح نہیں ہوگا صحیح یہی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اللہ میں اقبال نے یہ فرمایا ہے جو شیئر ہے جی کہ تو شان ہی ہے بس بہاڑوں کی چٹانوں میں واہ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا ہی اروج حاصل کرنے کی لئے کیا ہے صحیح بات کیونکہ انسان ہے اشرف المخروض جی اشرف المخروض عزت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو انسان کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اچھا ہے اس عروض سے مراد جو میری ہے وہ ایک تو دنیا بھی عروج ہے اور ایک جو ہے وہ عامی دینی عروج ہے جس کا دال لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے انسان تقوی اور اللہ کی نظر میں عروج حاصل کرے اصل عروج وہ ہے صحیح صحیح اچھا دنیا کے عروج ہے وہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خود دیتا ہے کیونکہ جو اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کیونکہ دین اور دنیا دونوں کو ہی رکھا ہے جب انسان شروع کرتا ہے تو دنیا تو اللہ تبارک و تعالی خود با خود اس کو عطا فرما دیتا ہے تو جب اج حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے آجزی سے پیش آتا ہے تکبر نہیں کرتا شفقت سے پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود پھر منصب عطا فرماتا ہے یہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے آپ کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی خود نے عروج عطا فرمایا جی پانالہ کا ذکر اور ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہی اصل عروج ہے تو جب اللہ تبارک سرکار کے عروج کو سرکار کے ذکر کو اتنا عروج عطا فرمایا تو سرکار نے یہی تعلیم دی کہ سامنے آجزی اختیار کی جائے صحیح کیونکہ جب سرکار کے عراج پر تشریف لے گا ہے تو آپ نے یہی عرض کی نا اللہ کی بارگمہ کہ مولا میں تیری بارگمہ ایک ایسا توفہ لائے ہیں جو تیرے پاس بھی نہیں جی ہاں بلکل اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے میرے پاس ایسی کونسی چیزیں جو نہیں ہیں محبوب صحیح تو سرکار نے فرمایا آجزی مولا تجھ پر تو تکبر تجھ پر تو غرور ججتا ہے غرور اور تکبر صرف اللہ تعبیٰ رب کا تعالیٰ پر ججتا ہے اور کسی پر نہیں ججتا صحیح اللہ کے رب العزت اس کے لائق ہے قابل ہے اس پر غرور ججتا ہے صحیح تو سرکار نے فرمایا بولا تو متکبر ہے تجھ پر تکبر ججتا ہے میں آجزی لے کر آیا ہوں صحیح تو اللہ تعبیٰ بیادہ بڑی پسند آئی اور آجزی پسند آئی صحیح تو انسان اللہ رب العزت کی باری آجزی کرے اور سرکار کی تعلیمات پر عمل کرے جس طرح آپ چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے بڑوں کا آپ عزت کیا کرتے تھے تعظیم کیا کرتے تھے وہا اور حق گوئی صبر کی آپ تلقین کیا کرتے تھے صحیح تو سیکھنا چاہیے جب کسی انسان کو اروج ملے تو اس کو یہ نصیت حاصل کرنی چاہیے کہ جتنا اروج میرے نبی کو ملا اتنا تو ہمیں نہیں ملانا صحیح تو جب انہوں نے اتنی آجزی مائی تو ہم کس خیت کی مولی ہیں ہمیں بھی پھر اس طرح بیش صحیح گو سب لگ